حاضرین محفیل سلام علیکم سب سے پہلے اس جشن بابرکت کی آپ تمامی حضرات کو باتتش کرتا ہوں یقیناً بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس جشن میں شہد ہو کر بڑی جشنیں یہاں پر ہوتے ہیں جشن زینب جشن قائم جشن پاتہ کروالا اور جشن یاسین لیکن اس جشن کا نام ہی اپنے الگ ہے اور یہ جشن انفرادیت رکھتا ہے سرزمین لکھنو ہے علم و عدب کا گہوارہ ہے اب یہ یامِ عزا کے بھی ختم ہوئے ہیں جو شہرت آپ کے شہر کو حاصل ہے وہ شہرت دنیا کے کسی شہر کو حاصل نہیں ہے ہندوستان کے سرزمین اور جہاں جہاں قردو بولی جاتی ہے اور علامہ حسین کا غم منایا جاتا ہے آپ کے شہر کو وہ شرف حاصل ہے جو کسی شہر کو شرف حاصل نہیں ہے آپ کے شہر کو شہرِ عزا کہا جاتا ہے جو حضرات عبر و دھرگلیوں میں ٹہل رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ عزا محمد خانے میں محجید میں تشریف لے آئے باقیدہ طور پر محفل کار راز ہو چکا ہے چند ساعتیں چند وقت ہیں آپ کے سامنے میں رہوں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہ کر آزی میں سفر ہو جاؤں گا میں نے وعدہ ہی اس بات پر لیا تھا کہ مجھے نو وزے تک پڑھوا دیا جائے اور میں شکر گزار ہوں احمد صاحب کا اور سمید صاحب کا بہرحال آغاز کرتا ہوں شبابے دیکھئے گا خوشی کا جشن ہے ہر سور خوشی کی محفل ہے یہ لگ رہا ہے کہ مشکل کشا کی آمد ہے بچھاؤ پھولوں کی چادر جلاو گھی کے چراغ خوشی کا جشن ہے ہر سور خوشی کی محفل ہے یہ لگ رہا ہے کہ مشکل کشا کی آمد ہے بچھاؤ پھولوں کی چادر جلاو گھی کے چراغ جہاں میں آج رسول خدا کی آمد ہے بچھاؤ پھولوں کی چادر جلاو گھی کے چراغ انشاءاللہ نوجوان بھائی ہیں کشتی نجات میں آکر سوار اگر ہو جائیں مجھے بھی سوام مل جائے گا آپ کو بھی سوام مل جائے گا بزرگ اپنے جگہ بیٹھے رہے انہو جوان آجائیں ایک محل بن جائے محفل کا اپنے جگہ لے لیتاو خوشی کا جشن ہے ہر سور خوشی کی محفل ہے یہ لگ رہا ہے کہ مشکل کشا کی آمد ہے بچھاؤ پھولوں کی چادر جلاو گھی کے چراغ بچھاؤ پھولوں کی چادر جلاو گھی کے چراغ جہاں میں آج رسول خدا کی آمد ہے کہ رہا ہے خدا مصطفیٰ مصطفیٰ ہر صدی کی صدا مصطفیٰ مصطفیٰ ہر صدی کی صدا مصطفیٰ مصطفیٰ اولیاء نے کہا اوسیاء نے کہا دین کی ہے بقا مصطفیٰ دین کی ہے بقا مصطفیٰ اب یہ تصمین کا شعر سنیے گا انشاءاللہ محضوذ ہوں گے دین کی ہے بقا مصطفیٰ مصطفیٰ کافی سال پہلے سرسی کا مصرہ تھا ایک ہی عظمت کے دو پیکر نظر آنے لگے یہی تاریخ تھی میں نے تضمین کی ہے تضمین کا شعر آپ کی سامنے پیش کرتا ہوں مولیدہ فرمائیے گا کہ انشاءاللہ محضوظ ہوں گے خوشنما پھر دہر کے منظر نظر آنے لگے خوشنما پھر دہر کے منظر نظر آنے لگے گلشن زہرہ میں جب سرور نظر آنے لگے عظمت احمد لکھوں یا عظمت جعفر لکھوں ایک ہی عظمت کے دو پیکر نظر آنے لگے ایک ہی عظمت کے دو پیکر نظر آنے لگے شباب بھائی آپ لاکھوں پہ بھاری ہیں سو پہ بھاری نہیں ہیں یہی تو مچھا رہا تھا کہ خوشی کا جشن ہے ہر سو خوشی کی محفل ہے یہ لگ رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں تو خیب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں جیسے ہی مجھ میں تک بات پہنچ رہی ہے خوشی کا جشن ہے ہر سو خوشی کی محفل ہے یہ لگ رہا ہے کہ مشکل کشا کی آمد ہے ہر جمعے رات کو اور شب جمعہ آپ لوگ مولا عباس کی بارگاہ میں جاتے ہیں بغرے کا مصرہ یہ تھا اپنی اوقات سے باہر نہ سمندر نکلے تقریباً ساٹھ شاعر تھے اس محفل میں لیکن جو تضمین مولا عباس نے مجھے عطا کی وہ شاید کسی کو نہیں عطا کی چونکہ میں بھی مولا عباس کی چوکٹ کا بکاری ہوں اور جب میں بچپنے میں چھوٹا سا تھا مجھے یاد بھی نہیں ہے ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا تھا میری والدہ نے مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں مجھے گری بھی کر دیا تھا تو آقا نے مجھے زندگی دی تھی ہم اس لئے ملاحظہ فرمائیے گا محفل صاحب قبلہ تشکلی آئے ہیں اور دیکھئے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا جشن ہے جشن کوئی چھوٹا نہیں ہوتا سب جشن برابر ہوتے ہیں بھر یہ ہے کہ شورہ آجاتے ہیں دیکھئے ہندوستان کے مشہور محروف شاعر جناب محروف صاحب مصرے پڑھتا ہوں ملائزہ فرمائیے گا انشاءاللہ سلوات پڑھے محمد والے محمد پر نصرت دین پیمبر کو جو سرور نکلے نصرت دین پیمبر کو جو سرور نکلے سات شبیر کے سات بہتر نکلے شباب بھائی میں نے ہر بزرگ شاعر سے یہ کہا تھا کہ میں محفل میں رات بھر سے بیٹھا رہا لیکن جو کافیہ میں یہاں استعمال کیا ہے وہ سنیے گا کہ نصرت دین پیمبر کو جو سرور نکلے سات شبیر کے ایک سات بہتر نکلے معاویہ زادوں کی عوقات بتانے کے لیے جنگ کرنے کے لیے مالک اشتر نکلے جنگ کرنے کے لیے مالک اشتر نکلے اب یہ تصمیر کا شیر قبلہ توجہ چاہتا ہوں کمر بھائی کلمے بھائی شبابہ شیر سنیے گا مالک اشتر نکلے کہ بھر کے مشکیزے میں ابباس دلاغر نے کہا اپنی عوقات سے باہر نہ سمندر نکلے بھر کے مشکیزے میں ابباس دلاغر نے کہا بھر کے مشکیزے میں ابباس دلاغر نے کہا اپنی عوقات سے باہر نہ سمندر نکلے دیکھیں ناظرین صاحب نہیں ہے مجھے اختیار میں چاہے جیتنی دیر پڑھوں لیکن زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا چونکہ مجھے ساڑھے دس بجے ٹرین پکڑ لینی ہے ننے ننے بچے میرے ساتھ ہیں جو اسٹیشن پہنچنے والے ہیں انہیں لے کر مجھے ان کے گھر تک پہنچانا ہے کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا پارے خیر بھی کرتا رہنا چاہیے اپنے زندگی سے ہٹ کر ہم ہسرے سنیے گا کہ جنگ کرنے کے لیے مالک اشتر نکلے ہسرے سنیے گا جنگ کرنے کے لیے مالک اشتر نکلے شیر پڑھتا ہوں زندگی کا پہلا کلام ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پڑھ دیا جائے آپ کے بارگاہ میں اگر آپ نے سنا ہوں تو بتا دیجئے گا پہلی بار آپ کے سرزمین پہ پڑھ رہا ہوں یہ میں نے انصاف کیا ہے کلام کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ زندگی کا پہلا کلام ہے ہتکڑی اس لیے سجاد کو پہنائی ہے ہتکڑی اس لیے سجاد کو پہنائی ہے فوج بھی عابد بیمار سے گھبرائی ہے بھائی تھوڑا سا تھوڑا سا اور قریب آ جائیں تاکہ یہ فاصلہ ہے جو کم ہو جائیں اور جو جوان بھائی باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بزار شکے ہوگی تھوڑا تھوڑا آ جائیں آدھا ہے جائیں آجائیں ہاں بھائی جزاک اللہ آجائیں بھائی آپ بھی اندر آ جائیں احسان ہوگا میری نسلوں کے اوپر اگر آپ اندر آ جائیں گے کہ فوج بھی عابد بیمار سے گھبرائی ہے اپنی افواج کی قسرت کو بڑھا لے تو یزید دست بیمار میں بھی زور یدللائی ہے اپنی افواج کی قسرت کو بڑھا لے تو یزید دست بیمار میں بھی زور یدللائی ہے شیر پڑھتا ہوں آنکھ میں عشق ہے اور سینے پہ ماتم کے نشان آنکھ میں عشق ہے اور سینے پہ ماتم کے نشان کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں تنہائی ہے کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں تنہائی ہے شیر سنیے گا کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں تنہائی ہے غیر بستی میں جو سرور کا آزادار ملے شہر اعظام شیر پڑھ رہا ہوں اگر یہاں نہ سمجھا گیا تو پوری کائنات میں کہیں نہیں سمجھا جائے گا غیر بستی میں جو سرور کا آزادار ملے مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے میرا بھائی ہے غیر بستی میں جو سرور کا آزادار ملے مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے میرا بھائی ہے شیر پڑھتا ہوں آخری غیر بستی میں جو سرور کا آزادار ملے مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے میرا بھائی ہے حد کڑی اس لیے سجاد کو پہنائی ہے فوج بھی عابد بیمار سے گھبرائی ہے اپنی افواج کی کسرت کو بڑھا لے تو یزید دست بیمار میں بھی زورے یدلائی ہے آنکھ میں عشق ہے اور سینے پہ ماتن کے نشان کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں تنہائی ہے کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں تنہائی ہے غیر بستی میں جو سرور کا آزادار ملے مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے میرا بھائی ہے ارے اپنے کردار کو تم ایسا بنا دالو نظیم خود سما نہ کہے شبیر کا شہدائی ہے غیر بستی میں جو سرور کا آزادار ملے غیر بستی میں جو سرور کا آزادار ملے مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے میرا بھائی ہے آنکھ میں عشق ہے اور سینے پہ ماتن کے نشان کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں تنہائی ہے کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں تنہائی ہے میرے ساتھ آجائے انشاءاللہ یہ جشن میرا دل کہتا ہے کہ کامیاب جشن ہوگا اور آئندہ سال کے لئے جشن کو ملتوی کر دیا جائے گا ابھی ازادار آئے ہیں اپنے گھروں میں آرائم کر رہے ہیں اب جیسے جشن آگے بڑھے گا وقت گزرے گا ویسے ویسے ازادار اور مومنی نائیں گے جشن میں اور ویسے کامیاب ہوتا ہے جشن اب شیر سنیے گا کہ اپنے کردار کو تم ایسا بنا ڈالو ندیم خودزمانہ کہشبیر کا شہدائی ہے خودزمانہ کہشبیر کا شہدائی ہے خودزمانہ کہشبیر کا شہدائی ہے اب یہاں سے جناب علی اکبر کی بارکہ میں میں تسلسل کے ساتھ کچھ اشار پڑتا ہوں ملحظہ فرمائیے گا اور پھر جناب زینب کی بارکہ میں پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں ملحظہ فرمائیے گا انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا بھائی آتھوڑا تقریبا دیکھیں پرائے سے لگے نہیں کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا ایسے ہیں نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا باقی ہے ازانوں میں لہجہ علی اکبر کا ایسے ہیں ازانوں میں باقی ہے ازانوں میں لہجہ علی اکبر کا شیر سنجھے گا میرے بھائیو باقی ہے ازانوں میں لہجہ علی اکبر کا کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا ایسے ہے نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا باقی اعظانوں میں لہجہ علی اکبر کا ارے شبیر کے جھولے کو جبریل جھولاتے تھے شبیر جھولاتے ہیں جھولا علی اکبر کا شبیر جھولاتے ہیں جھولا علی اکبر کا شبیر جھولاتے ہیں جھولا علی اکبر کا آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دات دیجئے گا آپ سے مرا مقابلہ ہے شبیر جھولاتے ہیں جھولا علی اکبر کا قلب سامنے فیلم میں تکلف نہیں کرنا چاہئے ذکر آل محمد ہے کھل کے دات دینی چاہئے اور نوازنا چاہئے اگر یہ شاعری کا حق نہیں ملے گا تو شاعری پوت ہو جائے گی کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا ایسے ہیں نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا باقی ہے آزانوں میں لہجہ علی اکبر کا شبیر کے جھولے کو جبریل جھولاتے تھے شبیر جھولاتے ہیں جھولا علی اکبر کا شبیر جھولاتے ہیں جھولا علی اکبر کا ارے آجادر غازی پا مو مانگی مرادے لے اب باس لٹاتے ہیں صدقہ علی اکبر کا اندر تشریب لے آئیے اندر تشریب لے آجادر غازی پا مو مانگی دے آجادر غازی ملکے بولیں آجادر غازی پا مو مانگی روی آجادر غازی پا مو مانگی روی واجری واجری یا باس یا باس مدکار مدکار یا باس یا باس یا باس یا باس یا باس یا باس نظات اللہ مولا خلامت رکھیں کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا ایسے ہیں نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا باقی ہے ازانوں میں لہجہ علی اکبر کا شبیر کے جھولے کو جبریل جھولاتے تھے شبیر جھولاتے ہیں جھولا علی اکبر کا آجادر غازی پامو مانگی مرادے لے اب باس لٹاتے ہیں صدقہ علی اکبر کا شیر پڑتا ہوں اب باس لٹاتے ہیں صدقہ علی اکبر کا کہتے تھے عدو بھاگو لڑنا نہ کوئی ان سے اب باس کا حملہ ہے حملہ علی اکبر کا کہتے تھے عدو بھاگو لڑنا نہ کوئی ان سے حسین کا بیٹا حسین کا بیٹا حسین کا جزا کرنا کیا بات ہے حسین کا بیٹا 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 مہمہ 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 رکھے اور ان کی آپ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی دلی جائز تمناوں کو پورا فرمائیں اور دعاوں میں سب سے اچھی دعا جو سب سے بڑی دعا ہے مولا انہیں ہر سال کم سے کم پانچ مرتبہ کربلا کی زیارت نصیب کریں دیکھئے ہماری زندگی میں کربلا اور اہل بیت کسی وہ کچھ نہیں ہے اب نصرے سنجھے گا کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا ایسے ہیں نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا باقی ہے ازانوں میں لہجہ علی اکبر کا شبیر کے جھولے کو جبریل جھولاتے تھے شبیر جھولاتے ہیں جھولا علی اکبر کا آجادر غازی پامو مانگی مرادے لے ابباس لٹاتے ہیں صدقہ علی اکبر کا ابباس لٹاتے ہیں صدقہ علی اکبر کا کہتے تھے عدو بھاگو لڑنا نہ کوئی ان سے ابباس کا حملہ ہے حملہ علی اکبر کا عباس کا حملہ ہے اہل نظر بیٹھے شیر کی تشریح نہیں کرتا شیر پڑھتا ہوں عباس کا حملہ ہے حملہ علی اکبر کا یوسف کے ہوئے چرچے لوگوں میں بہت لیکن سرکار بتائیں گے علماء بیٹھے ہوئے ہیں احسان القصص جناب یوسف کے قصے کو قرآن میں کہا گیا سب سے حسین قصہ ہو سکتا ہے میں نے جسارت کی ہو یا بات کو آگے بڑھنے کی کوشش کی ہو بہرحال میں قبلہ سے اجازت چاہتے میں شیر پڑھتا ہوں یوسف کے ہوئے چرچے لوگوں میں بہت لیکن ہوتا ہے پرشتوں میں چرچالی اکبر کا ہوتا ہے پرشتوں میں چرچالی اکبر کا اب یہ شیر پڑھتا ہوں شباب بھائی شیر پڑھتا ہوں قبلہ یہ شیر پڑھتا ہوں بڑی طاقت کے ساتھ شیر پڑھتا ہوں خدا کی قسم مصروں کا حق ادا کرتے ہوئے شیر پڑھتا ہوں کہتے تھے عدو بھاندو لڑنا نہ کوئی ان سے اب باس کا حملہ ہے حملہ علی اکبر کا یوسف کے ہوئے چرچے لوگوں میں بہت لیکن ہوتا ہے فرشتوں میں چرچالی اکبر کا شیر سنیے گا ہوتا ہے فرشتوں میں چرچالی اکبر کا ارے برچی کی انہی توڑی ظالم کی انہی توڑی ہے کتنا قوی دیکھو سینہ علی اکبر کا برچی کی انہی توڑی ظالم کی انہی توڑی ہے کتنا قوی دیکھو سینہ علی اکبر کا برچی کی انہی توڑی برچی کی انہی توڑی ظالم کی انہی توڑی ہے کتنا قوی دیکھو سینہ علی اکبر کا ہے کتنا قوی دیکھو سینہ علی اکبر کا برچی کی انہی توڑی ظالم کی انا توڑی ہے کتنا قوی دیکھو سینہ علی اکبر کا ہے کتنا قوی دیکھو سینہ علی اکبر کا ہے کتنا قوی دیکھو سینہ علی اکبر کا پرچھی کی انی توڑی ظالم کی انا توڑی پرچھی کی انی توڑی ظالم کی انا توڑی ہے کتنا قوی دیکھو سینہ علی اکبر کا ہے کتنا کبھی دیکھو سینہ علی اکبر کا دنیا کہتی ہے کہ گیارہ مرتبہ پڑھایا گیا بارہ مرتبہ پڑھایا گیا اٹھارہ مرتبہ پڑھایا گیا سرسی میں جب یہ کلام میں نے پڑھا اور یہ شیر پڑھا مجھے نہیں معلوم کہ کتنی مرتبہ پڑھایا گیا لوگوں نے کہا کہ پڑھتے رہیے جب تک آپ پڑھیں سلوات پڑھے محمد وآلہ زارش کرتا ہوں پھر تشک لیا شباب بھائی دو قطع پڑھتا ہوں اور اللہ کو تخریق کے لئے بلاتا ہوں کہ برچھی کی یعنی توڑی ظالم کی یعنی توڑی ہے کتنا قوی دیکھو سینہ علی اکبر کا یہ جناب علی اکبر تھے اب بی بی زینب نے جناب علی اکبر کو پالا ہے تو دو قطع بی بی زینب کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں اور جناب نصیم صاحب کو تقریر کے لئے بلاتا ہوں مصر سنیے گا انشاءاللہ عزم حسین اب لکھنو والی آپ بھی ذرا دکھا جائے میں زینبور والی دکھا رہا ہوں تو آپ بھی لکھنو والی دکھا دیجئے گا انشاءاللہ میں حضوظ ہوں گے دیکھیں اکثریت پر بات نہیں کی اقلیت پر بات کی جاتی ہے ملائدہ فرمائیے گا کہ عزم حسین لے کے چلی ہے خدا گوا عزم حسین لے کے چلی ہے خدا گوا عزم حسین لے کے چلی ہے خدا گوا مٹنے نہ دے گے دین پیمبر کے نام کو عباس کی بہن ہے علی کی ہیلارلی زینب اُلت کے رکھ دے گی دربار شام کو عباس کی بہن ہے علی کی ہیلارلی عباس کی بہن ہے علی کی ہیلارلی زینب اُلت کے رکھ دے گی دربار شام کو جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا منصوبہِ عزید اُبھرنے نہیں دیا جو چاہ میرے ساتھ ہو جائیے گا جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا منصوبہ یزید ابرنے نہیں دیا ارے زینب ترے صلیقہ تقریر کو سلام تو نے کسی شہید گمبرنے نہیں دیا زینب ترے صلیقہ تقریر کو سلام زینب ترے صلیقہ تقریر کو سلام زینب تیرے صلیقے تقریر کو سلام تو نے کسی شہید جو مرنے نہیں دیا جناب مولانا وسی غازی زینپوری صاحب کہتے ہیں پڑھ کے نہجے بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے عدیب ہوتے ہیں تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہمیں خطیب ہوتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا فخر المتقلمین امدت الزاکرین زاکر شولہ بیان خطیب آل عمران عالی جناب مولانا سید نصیم حیدر صاحب کی اولاد دہلی سے کہ وہ آئیں اور تقریر کے فرائض کو انجام دیں آپ حضرات ان کے استقبال میں باوازے بلند سلام آکر شاہد